لگن کی قسمت صادر سے ہی آیا ہے اس قفتے سورج میں اب تو یہ ہی ہمارا سایا ہے سارے منا لوگوں نے لیٹی آتنا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انسلا ومن سیاد عمار الام من يحضر اللہ فلا نضل له ومن يغرر فلا حادي الام ونشهد ان لا الام ان اللہ وحده لا شریک الام ونشهد انسا لتؤمنوا باللہ ونسوله وتعزروه وتوقروه وتصفحوه بكرة واصلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبي يا ایوہ الذین آمان صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکہ يا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابك يا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابك يا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ يا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابك يا سیدی رسول اللہ مات پائے غوفِ عظم زیرِ سایہ الولی صدیق اکسِ حسنِ کمانِ محمد فاروق زل جاہو چنانِ محمد عثمان زیائے شمع جمعانِ محمد حیدر بہارِ بابِ حسانِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہ بھی تو قدم بھی تو تیرا وجودِ کتاب گمبتِ آفدینہ رنگ تیرے وحید میں حباب عالمِ آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ رے کو دیا تُنے تلوے آفتاب شوکتِ سنجر و سلیل تیرے چلال کی نمود فکرِ جنید و بائزی تیرا جمال بینقاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جس تجو عشق حضور و استراب شوکتِ راغر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب مردِ خدا کا من عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اس لحیات موت ہے اس پر حرام تم دو سبق سیر ہے گرچ زمانے کی روح عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق زمِ جبریل عشق دنِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا قلام عشق میرِ جنود عشق فقیحِ عرم عشق ہے ابن السبیل عشق ہزاروں مقام صدقِ خلیل بیائش صبرِ حشید بیائش مارکہِ وجود میں بدروحنیت بیائش عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ اولی ہے عشق نحوت و شروع دیب و قدر اس کی تفسیر کو عزر شاہ صاحب نے فرما دی ہے میں صرف اقتصار کے ساتھ کہ یہ سفر ہے کیوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں حضرین دگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں آپ اور ایک 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 اپنے آپ کو لیڈر کہنے والا ذرا سی چونی ٹیٹ ہوئی نہیں تو کہاں میری جان کو خطرہ ہے میں نے کہا ہم نے اپنے لیڈر دیکھا ہے جب سختیاں بڑی تو کہنے لگا مارو 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 کہو تے میرا عشق لچے میں چاہیا ایک مانے یا رسول اللہ نبائی لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ ایک منٹ بھائی تہاں گناہ لہو گرے ناکھ جاؤں ہوتے نونی یا دھونی چھوڑ دیتی ہیں بھائی زور نہیں لگ رہے یہ کہنے ہو لے ہو یہ کہنے ہو تا لا جدس و مہمان آئین بھائی لبیگ ننارہ رات تے سپیر میرے لگ رہے لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ لبیگ ننارہ رات تے سپیر مانتے ہیں کیوں کہ اس نہ نسبت دینی اسے نجس نہ بھی ہونے اے اس نجس تیوی توہینے کیوں کہ کتہ کتہ ضرور ہے لیکن مستاخِ حصول نہیں خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن وہ مستاف رسول اللہی اس جڑیوں ملونہ نے بھارتِ گل کی تھی اس کے باستے میں توڑے حق چکائیں کہ اوہ مودی اوہ کفر کیلئے آنا اوہ کہنا کہ میں مضمت نہیں کردہ میں کہا ٹھیک ہے تو نہ کر پھر لبائے کارے کری مرمت کرنگے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ کیونکہ بابا جی سانو دس کے قیم کیسا جدرہ رکھیے ہی مودور واسطے اور کس ہارے زکھیان جنگ جرموع کے چھے صحابہ نے بندیدی روڑ پہ گئی اور جدو کافرہ دیا یارہ سفہ مسلمانہ دیا تریہ سفہ یا ساڑھے تریہ یا چار اتنی تاریخ سمجھ دیا مسلمانہ دیا تریہ سفہ کافرہ دیا یارہ سفہ مسلمانہ نے بندیدی روڑ پہ گئی تے حضرت عبداللہ عزیم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نابینہ ہی ہے آپ بھی آگے اپنے آگے دیکھے اور کہا جی بلوی لائے چلو کے تے صحابہ نے آپ کے ساتھی انہیرس کیتی ہونا کہا بابا جی جنگ لڑا گئی ہے تو انہوں سے باڑا گئے وہ تے جنگ لڑا گئی ہے تو انہوں سے باڑا گئے اسی طرح نابینہ ہو آپ نے لیڑی گل فرمائی نا اور گل بڑی کمالے اور گل ہر مومن باستی احساسا آپ نے فرمایا یار میں چلو نار تُسی تا اکھانے ہو اللہ نہ کر ایک جنگ تا پاسا پرٹ جائے ساڑھے خلاف ہو جائے جنگ اور کافر ساڑھے تے ہوئی آ جان تے تُسی اکھانے ہو دائیں باہیں دفاع باستے کے پیچھے ہو جاؤ گے میں تا نبی نا میں جنڈا دینے نہ کھلے نہیں لگر دیا گا تے یاد رکھنا اسی بابا جی دن لہتے بابا جی دے تشمیتر ہوتے ایسنا ہاتھ راست کے بادر کیتا کہ بابا جی مر جام آگے رور دی عصد ہوتے کوئی سوڑا نہیں کر آگے صحابہ گینن جنگ خطا ہو گئی یہ مو اسی بات چون جناب شہید ہوں دے لاشے کٹھے کار رہا سا اور انہوں نے جسس کٹھے کار رہا سا اسی کی دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن نے امہ مکتون ہو شہید ہو گئے لیکن سی جڑا جھنڈا اور سی میں نا راستان لائے ہویا سی اے اونا دیا شانان اے اوہی تسلسلے کہ بابا جی دن یہ تو چلے گئے اسی جی نیٹ ٹر گئے لیکن ختم نقومت جھنڈا چکے زہیب تلہ گم دی سرزمین ہو کے آیا اور انہوں نے آیا دسے آتے خون دے خوارے جاری کر کے کہ بابا جی اسی جوڑے جھنڈا تھلے نہیں دکھر دیتا اور اسی زہیب کے خون ناڑوادہ کر دیا اس تے ناڑوادہ کر دیا کہ جس جھنڈے میں چکے تسی تلہ گم چوک چکے ایسی اس جھنڈے میں چکے توڑے جان نسان کے توڑے نال چلنانے بھائی وہ چکے وزیر آباد تک گئے جھنڈا تھلے نہیں ہویا تے ایس جھنڈے میں چکے توڑے سانوں لال کلوی جھنڈا پہ آئے جھنڈا تھلے نہیں ہوگیا کوئی کافر کوئی وستاس کوئی بیدین کوئی بھل پل آئے سمجھے کہ گن مٹھی پہ گئی ہو چلے ہو گالہ دینا بھی بات گئی آگ گالہ آگے نال بھی بات گئی کیونکہ بابا جی آہدے سن اے تا او نشاڑڑا مرن تو بات بھی نہیں اترنا تے اے او بابا جی عشق دے جام پہ واکے گئن تسیے سنجو کے جناب اینڈا اینڈا بیک آیا نو تسا سارا کچھ کر کے بیک لیا تے زبان در تھڑک جانا کوئی دل نہیں ہوں دی میں صرف اس مجھے سریاں کے لفظ غدیبیا ہوتا غدیبیا نہیں ہوتا زبان در تھڑک جانا کوئی دل نہیں ہوتا لفظ غدیبیا ہوتا غدیبیا ہے غدیبیا نہیں ہے تے غدیبیا پتا انہوں نے جنہوں بابا جی سبق پڑھا کے گئے ہیں جنہوں نے چند ٹپن دل آگے جاؤ انہوں نے وہاں کو ازادی دی جنگ لڑوں مڑتے ہوئی کہنگے نا ہوئی کہنگے پیڑی ہے تو حضور باہر آؤ تے جڑا آپ کنٹینر کے ہوتے چلتے شیلنج بیٹھا ہوئے چلتی ہیں گوڑییں بیٹھا ہوئے انہوں نے کہنا نہیں کہنا کہ جا کے پھول کھون دیو جا کے ہوتے چڑتے ہو بلکہ وہ کہنا کہ لبے بام بھی بکا رہا سرگتار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں جڑا آپ پہ دانچ بیٹھا ہوئے اس نے زلاندی ضرورت نہیں پیل دی اور حدیبیہ اندرسیہ کے حدیبیہ تے ہویا کیجئی اے اسلامی تیچ نہیں پفتی صاحب فرما گئے اے تیچ دینڈر گل نہیں ہوں دی بچو جڑے تیچ آلیسن وہ ڈیڑھ میر تو واپس آگیا سن جڑے تیچ آلیسن وہ مقام شوت کو واپس آگیا سن اے جڑے ساتھ چاڑے سن اوکی کار رہا سن اور وہاں بن مسئول جتو مشرقین کی طرفوں سفیر بڑھ کے آئے تو انہاں واپس جا کے کیا انہاں کیا ہے قوم میں بڑے بڑے درباروں کیا میں کس طرف میں شاہد مجاشر سے درباروں کیا لیکن جڑا میں منظر حضورت محمد عربی درباروں کیا اور کدھر نہیں رکھیا وہ کون کہنے کی کہ انہوں سفیر بڑھاتے میں جاتو کی ریکھایاں انہیں کہا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نوکم دینے انہوں سے چودہ سو دوڑ کر دیں میرے آقا فرمانے ہیں براد اگرینو چارہ پاؤ ابو بکر بھی دوڑ کر دیں عمر بھی دوڑ کر دیں عثمان کی دوڑ کر دیں طلح بھی دوڑ کر دیں سات بھی دوڑ کر دیں سعید بھی دوڑ کر دیں کہ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ وضوح فرمانے ہیں کہ انہوں نے افتانی زمین دή mixed تعالی صحابہ لیا لید اور لاے کے کی کرتے ہیں سوکہ لے لید نہیں ان مرد کے اپنے چیرے ہوتے لائنہ دیں اور جدو میرے آقا مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خب مبارک شہر تو سا وہ صحابہ لیا کے کی کرتے ہیں حتم مر بھیں چیرے ہوتے لاری دیں بلکہ نہیںめて ان مرد کے آپ نے اچھے رہے ہوتے لانے اور نے کہا تُس ہی یاد رکھ رہنا تُس ہی رنہ نہیں جرسکتے اور جھلے ہاں ساڑھے بابا جی سن اے اوڈیبیاں بڑھا کے کہیں اے اوڈیبیاں لیں بڑھا کے کہیں جب تکڑا آ جاتے لمحے پہ جاؤ جتا اپیو تا سارا جس نے اپیو بڑھائی رکھیا ساڑھے تین سال انہوں تا سارا اٹھتے گھنٹا بھی نکٹ ہوتی ہی چوکے چھوکے چھوکے آہ بابا جی ساڑھے دس کے کہ کہ سارے ظلم برداشت کیتے ہیں ایک جتنے مردی ظلم تھے حضرت رہان ایک کا لدم ہو جان ساڑھے بابا جی سانوں کو سمجھا کے کہیں کہ قرآن دا فیصلہ وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَائِنْ مِنَا خَافِ وَلْجُوَئِ وَنَقْسَنْ مِنَا دَمْبَالِ وَلَا ہُسَ بَسْتَ مَرَادْ کَا لَدَمْ تَقْتَ بَسْتَ مَرَادْ کَا لَدَمْ تَقْتَ بَبَشْتِ رِسْ ساڑھے بابا جی سانوں سارے صورت بڑھا کے کیا آئیں اس واسطے تو کہنا سا آزادی لڑنی 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 ازادی دی جنگ اسا دا پہلے ہی آکیاں کونی گاں گاں نیاں نچا لڑے دی بال آزادی دی اور جلے آ آزادی دی جنگ آئے ہونا لڑنی ہے سن جنہ دے بڑے ہنے کالے پہنی دی جیلہ کٹی ہے سن جنہ دے بڑے ہنے چسم جوتے گرم اسٹریاں گھروا کے لونہ بلچہ گھروا کے پھر بیا کیا سی کو کوئی گل باقی رہے گا نئے چمر رہ جائے گا با رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ آج اسلام میں رجال کا یوم شہادت ہے جس تھی گردن کٹ کے چاندری چوک دینی کے چاندری چوک میں کٹتائی گئی جس تھی گردن میں چوک تن دن تک تازہ خون رستا رہا بورا تحقیق انتمرتور ہو گیا کہ اس تھی تازہ خون کیوں رس رہا آج اس تھی یوم شہادت ہے اس مرد رجال اس دن آج جنلیل اسلام دنا مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی آج پن جون انہ تھی یوم شہادت ہے اسی انہ کی اولادہ ماں اسی جا کے روئے گئیں دالے پانی میں اسی انہ کی اولادہ تا آزادی تھی گل کرسکتے ہیں تا نام اسے رسالت تھی گل کرسکتے ہیں تا ختم نبوت دی گل کرسکتے ہیں جوڑی گل کر دے ہی اس نے پیرا دے سکتے ہیں پھر بر چون جنہوں پاہ کے کہ وہ پشاور نہیں نصیح جہدا جنیا جنے ہوں نے جنے میدان چکلوں میں جنے جدہ کوئی مدان نچے دار بیقی درستانے شہر ہوں نے جنے جنے لوزن میں تو دے میدان چکل جی میدان میں لگے تو جنے کوئی مدان کن لگے جنے فدہ ہی میدان چکلوں نے کیوں میں کیوں کہ اپنی مادری زمان جنڈنا اس وقت سے توڑینا مادری زرازی ہو نا کیوں کہ اچھا اچھا سو نئی مادری زمان بابا جی نے آتی یہی رکھیا پوری تینین ہوئے آنے بابا جی نے رکھیا میدانہ دیا گلنہ ہور دیا پیڑا ہور کے پھکی اور جان دی پوری دنیا ہے ایتا مطلب کیوں نہ ہاں ڈانین ہے کہ اپنے مزاج بدلنا اور رخ مشرق کو بدل دیا تونے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو کال تک جڑے ناموں سے رسالت دے چیمپئن بڑھ دے سن جڑے جناب اس قانون دے چیمپئن بڑھ دے سن آج جناب جورپ تی ہوا نے بدل کے رکھ دیتا لیکن اوکیندرسن مرکز بڑے ہون مراکز اور کٹھنیاں کاراں بڑیاں ہون تتا جناب بڑا آبی آنڈا اس کی اقبال کو کچھ لینے ہیں جناب قدیم کے جدیب پڑھ کے آیا اس کو کچھ لینے ہیں اقبال اے کس طرح ہو سکتا کہ جناب بڑے 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 کام کم بڑھ دا اقبال کرنا نہیں اقبال کرنا اگر چیزر بھی ہیں جہاں میں قاضل حاجہ جو فقر سے مجسر ہے تمنگری سے نہیں جدو بندہ اے سی آرے کمرین بیٹھا ہوئے جدو بندہ لندن دیئے اور کینیٹر دیئے سارا کر رہے ہوئے جدو نس کے پاکستان تو چالی چور جا کے لندن بیگا وہ تو قومہ زندہ رہنی ہے کدھر گیا وہ بوٹ کو حصد دو کدھر گیا وہ بوٹ کو حصد دینے والے گا آج سارے نس کے خطہ ہوں بس بڑی گل کرتے سے فنان سے اتحاد ہو جائے گا آپ عمران سے رہ جائیں گے میں کہہ کسی سارے رہ جاؤ گے یا رسول اللہ کہنے والا کسی نہ رہ نہیں سکتا اس رہ سارے ہاتھیں رہیں گے میں تک رہا ہوں بھاگ گئے وہ ختم کر دیئے میں تک رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جدو جل جل سا شروع ہیا وہ میرے خبز ایٹھتے میرے سارے کھڑے دناب حضوردِ غلام انہوں نے نکھا سناوں اس وقت سے کھڑے ہوکے سن رہے ہیں انہوں نے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی اس وقت ہے کہ بابا جی فرماندہ صلی اللہ علیہ وسلم زوف مانا مگر یہ ظالمہ دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے ساری اگلہ حصدیان حضوردِ غلام حضور نہ بے وفائی نہیں کر سکتے اپنے آتا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نہ بے وفائی نہیں کر سکتے بلکل نہیں کہہ سکتے وہ اپنے آڑے تو سنا رہا ہاں جدو اس امتِ حلیم التبا عفظر الخلق بعد الانبیاء جنابِ سیدھ رسی زی کے اپردے سامنے اس نے کہا نا اور وہ اب مصود ہو دو کہ اللہ علیہ وسلم نہیں پڑے وہاں آپ نے کلوان نہیں پڑے آنے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ساتھ آنے اے بو بکر اور قبیر داو اے بو بکر اور قبیر داو ساتھ اور قبیر داو اور قبیر داو اے سارے مختلف قبیریاں دے لوگاں اے تعلق چھڑ جانگے تیس امتِ حلیم التبا آپ نے جڑا ہے کہ اس نے جواب دیتا نا اور جس نے اس دا ترجمہ چاہیتا ہوئے وہ شاہ صاحب کو کہنے جا کے پوشنے میں نہیں کھڑا ہوں کہتا ہوں ترجمہ کا ساتھ کہنے تھی مصداقِ رسول کے خلاف آپ یہ کیوں کہتے ہیں منصبہ نبی جان میں کہا ابھی یہاں کہتے تھے کل ناکپور انڈیا میں بھی کہا گیا ہے منصبہ نبی جان منصبہ نبی جان میں نے کہا ابھی تو جہاں کوئی مجزی سر اٹھائے گا غازی المدین کا وارث ممتاز قادری کا ترجمان وحیب شہید کا بھائی بابا جی کا مطالع وحیرتی دینے کے لیے کھڑا ہوگا کہاں کوئی مستاخِ رسول سر اٹھائے گا اور اس کا سر پچھنک رکھ دے گا کہ تو جہے پتا نہیں ہے آپ امت کے بچے بچے کو یہ یاد ہو چکا ہے کہ منصبہ نبی جان آپ پھوکے گزارہ کر سکتے ہیں آپ پاکا کشی کر سکتے ہیں آپ بغیر لیٹ کے گزارہ کر سکتے ہیں آپ دنیا کی تمام ازیتیں برداشت کر سکتے ہیں ہم پڑیاں نگوا سکتے ہیں جینوں میں جا سکتے ہیں جودپنو درو برداشت کر سکتے ہیں سینوں پر گونیاں کھا سکتے ہیں شیل کھا سکتے ہیں بم مر اکھر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی عزت پر کوئی دوسرا حرف نہیں برداشت کریں گے جو جہاں بات کرے گا وہی باڑ کے آف دیں گے بس ایک ہی بیانیا ہے اور امت کا یہ بیانیا جو تبدیل کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کو بھی جناب نکر لگا کر رہ دیں گے بابا جنہی نے کہا اس کو اسمال السافرین میں داخل کر دیں گے بس ایک ہی بات ہے یہ امت کا بیانیا ہے من صبح نبی جن من صبح نبی جن اور موڈی کیوں کہنا کہ میں مضمت نہیں کرنا میں کہ مضمت تا اینج ہو جائے گی مامون دے غزنی دے گھوڑے آجے غزنی دے چندے سن جو توڑی جو کھونا تھی جو ٹاپا نہ توڑی ہونتا دے ہمارے دیکھ پہنے سن جو تو لبائے کارے بھاگا بارڈر دے ہیں جا آگیا نا تو پھر رہنی کخنش ہے اے ساڑے ہوتے چند بس دل اور چند بے زمیر اور چند بے غیرت کے سمجھے غیرت کی تاریخ حضرت صاحب نے کر دیتی شاہ صاحب نے اور بے غیرت کی تاریخ دے ہوئے کہ کشمیر دے گے تو وہ اٹھا گھنٹس ہزا کھنے کھڑے ہو جائے ایک بے غیرت کی تاریخ ہے ایک جدید تاریخ ہے وہ بے غیرت کی دیے ہوئے باقینا غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگودوں میں پہناتی ہے پرویش کو فتا دے سرے دارا بیز چیز کے بیٹھویا بندہ غیرت مند ہوئے تو امت کے ماتھے تا جھومر بند جاتا جہ جناب ایٹمی طاقت دا وزیراعظم بے غیرت ہوئے تو گلی گلی رول جاندہ گلی گلی رول جاندہ اور پھر اسے پتا نہیں لگتا میں کرنا کی وہ پھر اس سے بدن مو پہ جاندہ جس کے اندر جمعہ جس کے اندر اس دن کہندر ٹکڑے ہو جائے گا میں کہہ اسے ٹکڑے گڑا جاندہ نے بڑے آئے وہ آپ ٹکڑے ہو گیا زیاوی آیا سی ٹکڑے گر آ گیا یہ تھے بڑے بڑے آئے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اب کال تک تم تیرا نامی مٹ چنا تیری گلہ بھی مٹ چنا اس پاکستان میں اندر جس میں ساڑے بڑے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دنیا کیا سے دیتا سی اور ساڑے بڑے نے جلو نامی آئے سی کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان بڑھ کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا ساڑے بڑے نے نارا راگ پاکستان لیا تُو کون تُو جناب ذات بھی کوڑتی نہیں تے شفیرہ نوچہ پہ تُو پاکستان در ٹکڑے کرنا رہا پاکستان کے اندر جدو ایک بھی حضورتہ غلام جیندہ کیسے میں اس دن میلی اکھ لیکن دی بھی ضرورت نہیں ہوگی اگر کسی بے ضمیر بڑھ کے ساڑھے تین سال پرسی تیرے تو پہلے اس تو پہلے اس تو پہلے سکتر سال ہو گئے اس ملک نو بے حیامہ دہتی رکھا اس ملک نو نہ دہتی رکھا پھر بڑے فرانس دے کے لمحے پہ کے پھر بار آکے بیانی امروہ کے کہن کہ جناب امریکہ مرداباد اور جنہیں دے زبان چو امریکہ مرداباد نکلے نہیں لیکن جائیں امریکہ کے خلاف ہاں لیکن شام جا کے ہم بیسیت دین کہ نہیں نہیں یہ ساڑھا پیانیاں اور میں کہا جلیا امریکہ کے خلاف سے بہت سکتا جنہیں موڈے دھوٹی رکھی ہوئے نہ جنہیں دنیا دی پرواہ ہوئے نہ کسے اپنا دی پرواہ ہوئے نہ کسے ملامت کرنا دی ملامت کی پرواہ ہوئے وہ آکے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آدھا پہ کوئے جانا جو سرس نے ساتھ چھوڑا تو ستے کی یہ نظر میں اسنا سیری اور رکھایا میں تُسی یہ نہ بھی جوگے جھوکے گئے گا لبھل اور گل وچے رہے لے جناب سیدہ 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 کے اکبر ادھا جناب سیدہ 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 کے اکبر سامنے جدہ اور روہ بن مسعود نے کہنا یا رسول اللہ اے جوڑے مختلف قومہ دے لوگن ایک آنے چھڑ جانگے سانوی آج کہنے بجی آپ کے ساتھ سرمایہ دار نہیں ہے آپ کے ساتھ فلا نہیں ہے میں کہا اکبال بسی کچھ چکیا اکبال کہنا سبب کچھ اور ہے جس کو تُو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں آٹھ تلوارہ ہوں دو گھوڑے ہوں بندے تن سو اٹھ ہوں بدل آنے میں شامل کیا گیا رہا باقی گنتی تن سو اٹھ ہے تلوارہ دو آٹھ گھوڑے دو بندے تن سو تیرہ ہوں جناب آدار میں لمحے پاک رہتے ہیں سراؤدین ایوبی جس کی فوج بول بردیاں میں پوریاں نہ ہوں اور جناب مقابل میں چھپڑے کرو فرنا پوری دنیا ہوئے اور جناب یہ تین کے مقام پہ سراؤدین ایوبی